یہ شابان کا مہینہ ہے ہجری کے حساب سے یہ آٹھوہ مہینہ ہے اس سے پہلے ساتھوہ مہینہ رجب ہے اور اس کے بعد نوہ مہینہ قمدان کا مبارک مہینہ ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قمدان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان میں نیکیاں کر کے جنب کا حق دار بننے کی اللہ تو سے قطاع کریں اور اللہ ہم سب کو قمدان مبارک مہینے میں بخش دے مااف کر دے اور جنب کا حق در جگا تک تو یہ جو شابان کا مہینہ ہے یہ آٹھوہ مہینہ ہے یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے عام مہینوں کی طرح ہے سمجھ گئے نا اس میں کوئی تین ایسا خاص نہیں ہے جس میں کوئی خاص عبادت کیا جائے یا کوئی ایسی رات خاص نہیں ہے جس میں کوئی خاص عبادت کی جائے بس اس مہینے کے بارے میں جو روایت حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم کے آنے جس کو اممہ آشا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے وہ اممہ آشا فرماتی ہے لم یقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من شہر اکثر من شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ نہیں رکھتی فَإِنَّهُ قَانِ يَسُومُ شَعْبَانَ كُلَّ بلکہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا بورا مہینہ رکھتی اور ایک روایت میں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتی تو اس مہینے کے بارے میں اگر ہم فضیلت بیان کریں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرس سے روزہ رکھتی کسرس سے روزہ رکھتی پورا مہینے کا روزہ صرف رمضان میں رکھتی لیکن رمضان سے زیادہ جو روزہ رکھتی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شابان میں رکھتا ہے تو اگر کوئی شابان کے نہینے میں زیادہ زیادہ غفظہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے نبی علیہ السلام کے جو اندرہ کی عمل ہے نبی علیہ السلام کی طریقہ پر عمل ہے یہ ہے شابان کی احمیت لیکن جو لوگ پندرہ شابان دی رات کو فضیلت سمجھتے ہیں یا پندرہ شابان کے دن کو فضیلت سمجھتے ہیں کہ رات میں لوگ قرآن کی تلاوت کریں لوگ تہیج پڑیں لوگ قبرستان کی جا کر زیارت کریں یا دن میں لوگ روزہ رکھیں یہ جو خاص احتمام کرتے ہیں جس کا حدیثوں میں ذکر ہے عبود آعود میں ذکر ہے ابن ماجہ میں ذکر ہے ترمیزے میں ذکر ہے ابن ماجہ میں ذکر ہے لیکن یہ حدیثیں صحیح نہیں صحیح نہیں تو ہمیں جو عمل کرتا ہے صحیح حدیث ہوگا وہ حدیث جس اللہ علیہ السلام سے ثابت اس پر عمل کرتا ہے تو پندرہ سامان کی رات کوئی حدیث ثابت نہیں ہے بندرہ سامان کے دن کوئی حدیث ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے کسی خاص عمل کرتا ہے تو اس لئے اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتا ہے اب رات میں کوئی آدمی چاہتا ہے وہ نفل پڑے تو ہر رات میں تحجد کی فضیلت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے تو آدمی تحجد پڑے ایسے ہی کوئی آدمی قبرستان کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو قبرستان کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ السلام کے فضیلت بیان فرمائی ہے کبھی بھی جا کے زیارت کریں ایسے ہی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے پندرہ شعبان کے دن کو خاص لگا رہے محفظ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے آدمی تیر کے دن روزہ رکھے دمرات کے دن روزہ رکھے یا ہر مہینے عربی کے حساب سے تیرہ چودہ پندرہ تین دن روزہ رکھے اس کو ایامیں بید کہا جاتا ہے تو یہ صحیح حدیثیں ثابتیں اس کے مطابق امت کریں لیکن وہ خاص کرنا اس رات کو یا اس دن کو یہ صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہیں اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ چھوکے آپ کہتے حدیثوں صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہیں تو محدثین نے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا محدثین کا طریقہ یہ رہا ہے انہوں نے صحیح حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے اور جو صحیح نہیں اس کو بھی ذکر کیا مقصد یہ ہے مسلمانوں یہ حدیث نبی صلی اللہ 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 ص مبارک رات سے مبارق اللہ علیہ السلام علیہ السلام گیا ہے تو جو لوگ وہ تفسیر بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے صحیح یہ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے اور لیرد قدر کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے تو اس لیے اس کا خیال لگنا چاہے تو میں نے دونوں باتیں بتا دی کہ شابان کے خوبے مہینے کے فضیلت موزہ رکھنے کے اعتبار سے ہے اور پندرہ شابان کی رات یا پندرہ شابان کی دن کی خوبی فضیلت ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس کا خیال لگنا چاہے جو صحیح حدیث سے ثابت اس کے عمل کریں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کا مدارک عمل نہ کریں کیونکہ اس میں عجب اور سوال نہیں ملیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر نیک عمل کی توفیق ہے